شباز شریف اور حمزہ شباز پیرول پر رہا دونوں باپ بیٹے کو پانچ روز کے لیے کوٹلاک پر جیل سے رہا کیا گیا شباز شریف اور حمزہ شباز بیگم شمی مختر کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے محکمہ داقلہ نے پانچ روز کے لیے پیرول پر رہا کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا پیرول پر رہائی ستائیس نومبر سے یکن دسمبر تک جاری رہ گی شباز شریف اور حمزہ شباز جیل سے مارل ٹاؤن میں اپنی رہائشگاہ پہنچ گئے لگی کارکنوں کی جیل کے باہر نعرے بازی نون لیک نے شباز شریف کو چودہ روز کے لیے پیرول پر رہائی کی درخواست دی تھی مشر داقلہ نے شباز شریف کی پیرول کے لیے درخواست جاری کرتی خدارہ موت پر سیاست نہ کریں تین دن سے حکومت کے پیرول نہ دینے کی گردان لگا رکھی تھی جبکہ خود میت کی آمد سے ایک دن پہلے رہا کرنے کی درخواست دی مریم اورنگزیب اور رانہ سناؤلہ کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا شہزاد اکبر کا موقف وزیر برائے جیل خاناجات فیازل حسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ کے معاملے پر قانون کے مطابق سلوک ہو گا دادی کے انتقال پر بھی سیاست کی جا رہی ہے مریم نواز کے کرونا ٹیس کا بھی مطالبہ کر دیا معافی نے خصوصی برائے تلات فردوس آشک آوان بولی بارہ گھنٹے کی پرول رہائی کو بڑھا کر پانچ دن میں تبدیل کیا گیا مریم نواز نے جھوٹ کے پٹارے میں پولندے اکٹھے کیے بیگم شمی مختر کی میت کا لاہور لائے جائے گی شریف میڈیکل سیٹی میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی نو لگ نے تطفیم کے انظامات کو حتمی شکل دے دی دانا سناولہ کہتے ہیں حکومت نفرت کے اخلاقی دیوالیا پن کا مظاہرہ کر رہی ہے شباز شریف اور حمزہ کی رہائی میں جان بوچھ کر تاخیر کی گئیں ملتان میں ہر صورت جلسہ کریں گے قائدین کو کچھ ہوا تو عمران خان پر پرچاہ درج کروائیں گے لاہور میں کرونا سے مزید پانچ افراد چل بسے ایک ہیروز میں 176 نئے مریض بھی ریپورٹ سابق چیف سیکیورٹی پنجاب زاہد سعید کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے پنجاب میں کرونا کے 654 نئے کیسز سامنے آ گئے پنجاب میں مزید باعث افراد کرونا کے باعث جان بہت چیئرمن کرونا ایڈوائسری کروپ کا شہریوں کی غیر سنجید کی پر تشویش کا اظہار پروفیسر محمود شوکت کہتے ہیں عوامی مقامات پر کہیں بھی ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا سکول بند ہیں اب والدین بچوں کو گھروں میں محفوظ بنائے اپوزیشن کے جلسے کرونا کے پھیلاو کا سبب قرار وزیر اسی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی اپوزیشن سے ملتان کا جلسہ ملتوی کرنے کی اپیل کہتی ہیں ملتان کے ہسپتال 70% مریضوں سے بھر چکے ہیں اپوزیشن نے جلسہ کرنا ہے تو پہلے تمام کارکنوں کے ٹیسک کرائے وزیر اعظم کے معاون ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے کرونا پر قابو پائے جا سکتا ہے حکومت یونورسل ہیلتھ کوریج کو موثر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے پولیو کے دو کترے ہر بچے کے لیے پنجاب بھر میں پانچ روز آئین صدا دے پولیو مہیم کا تیس نومبر سے آخاص دو کروڑ بچوں کو کترے پلائے جائیں گے وزیراعلا پنجاب نے بچوں کو پولیو کے کترے پلا کر مہیم کا افتتا کیا سردار اسمان بلزار نے کہا کہ کرونا کے باعث پولیو مہیم بھی متاثر ہوئی سو فیصد ویکسینیشن کا حدف پورا کریں گے مصوروں کو بھی انصاف صحت کارٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ تشدد کا شکار بننے والی خواتین کے لیے بھی مزید سینٹرز بنایا جائیں گے راولپنڈی اور لاہور میں بننے والے سینٹرز کو جلد فال کرنے کے احکامات وزیراعلا نے کھیلوں کی اسوسییشنز کے لیے سالانہ گرانٹس کی بھی منظوری دیتی چودھری شگر ملز کیس میں بڑی پیشہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کے گرد گھیرہ مزید تنگ ہو گیا یو اے ای کے رہاشی سعید سیف بن جابر السویدی چودھری شگر ملز میں نو اشاریہ چار ملین کے شیئرز ہولڈر نکلے نواز شریف اور مریم نواز سے فیننشل معاملات میں کیا تعلقات ہیں نیب لاہور کی جانب سے سعید سیف بن جابر السویدی کو خط لکھ دیا گیا مانی لانڈرنگ کیس میں نئے انکشافہ شریف فیملی کار ڈرائیور کرنسی اور موبائل بیشنے والوں کے نام پر بھی مانی لانڈرنگ نئے اور پرانے نوٹ بیشنے والے محبوب علی کے نام پر ایک لاکھ چونتیس ہزار ڈالر کی ٹی ٹی لگوائی گئی دوبائی میں مقیم رمیز شاہد کے نام پر پانچ لاکھ سترہ ہزار ڈالر جبکہ ڈرائیور عابد شاہ کے نام پر چھاسی ہزار ڈالر کی وصولی کراچی میں کپڑے کی دکان کے ملازم کے نام پر ایک لاکھ ننانمے ہزار ڈالر موبائل شاپ کے ملازم خیال نواز کے نام پر ترپن ہزار ڈالر وصول کیے گئے ذرائیں شہباز شریف کی بیٹی اور بیٹوں کی جائدات قرک کرنے کا حکم نوصر شہباز رابیہ عمران اور سلمان شہباز اشتہاری قرار عدالت نے اہلیہ اور بچوں کا ٹرائل الہدہ کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف کو جیل میں فیزیو تیرپی ڈاکٹر فراہم کرنے کی ہدایت تحریری حکم نام آشاری مہنگائی سے استائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ آئندہ چند ہفتوں میں گیس بہران بڑھنے کا خدشہ شارٹ فال سات عرب مکہ فٹ تک پہنچنے کا امکان گیس بہران کے باعث الپی جی مافیا بھی سرگرد ایک سو تیس روپے والی الپی جی ایک سو چالیس روپے کلو فروغ شہری کھانا پکانے کے لیے مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور پریکٹیکلز ختم صرف تحریری انتہان ہوگا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے نئی پولیسی کا اعلان تھیوری میں نمبروں کی بنیاد پر پریکٹیکلز کے نمبر دیے جائیں گے پنزاب بورڈ آف چوریمنٹ کا حتمی فیصلہ سال دوہزار اکیس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا فیصلہ پروموشن کرونا پولیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا نیجی سکولز کی ریجسٹریشن کے لیے ای لائسنس سسٹم کا افتتہ پرائیوٹ سکولز مالکان مارچ تک مفت ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کہتی ہیں چھبیس ہزار سے زائد نیجی سکولز نے ای لائسنس حاصل کیا ہے سکولز کی ریجسٹریشن کے بعد مکمل ڈیٹا تیار کیا جائے گا ساٹھ ہزار سے زائد نیجی سکولوں کو سسٹم میں شامل کریں گے پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشن کے لیے کل میدان سچے کا لاہور ڈیویشن کی بیس نشستوں پر ایک سو اٹھارہ امیدواروں میں مقابلہ ہوگا ایک لاکھ چھے ہزار ووٹرز حق رائدہی استعمال کریں گے ایڈوکیٹ جنرول احمد اویس کا کہنا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف بنانے کے لیے کلوز سرکٹ کیمرے لگائے جائیں گے ثابتہ اخلاق کے خلاف عرضی کرنے والے امیدواروں کو موقع پر سزادی چاہے گی